میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف لی ابن ابی شعبہ اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو میں نے کہا تُو نے ڈگری کہاں سے لی ہے ان کا نام تھا ابو بکر تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ مصنف ابن ابی شعبہ کے مصنف کا نام ابو بکر ہے اب یہاں مرزا جیلیمی کی آپ جہالت کا اندازہ کریں کہ مصنف کو مصنف بول رہا ہے اور جو نام اس کے مصنف کا بتایا وہ نام بھی غلط بتایا پہلے تو یہ سمجھیں کہ مصنف اور مصنف میں فرق کیا ہے مصنف اور مصنف یہ دو الگ الگ سیگے ہیں ایک اس میں فائل کا اور ایک اس میں مفعول کا باب تفعیل سے سنف یسنف تصنیفن فہو مصنفن و سنف یسنف تصنیفن فداکہ مصنفن اب باب تفعیل سے مصنف یہ اس میں فائل کا سیگا اس کا مطلب ہے تصنیف کرنے والا اور باب تفعیل سے مصنف اس میں مفعول کا سیگا ہے اس کا معنی ہے جس کو تصنیف کیا گیا جو لکھی گئی کتاب ہے اس کو مصنف کہتے ہیں اور جو لکھنے والا ہے اس کو مصنف کہتے ہیں مرزا جلوی کہتا ہے مجھے عربی آتی ہے اور عربی آنے کا یہ حال اور عالم ہے کہ مرزا اس میں مفعول کے سیگے کو اس میں فائل کے سیگے کو مفعول پڑھ رہا ہے فائل کسی کو مفعول بنا کے پڑھ رہا ہے مصنف کو مصنف بنا کے پیش کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ مصنف ابن ابی شعبہ کے مصنف کا نام کیا ہے ایک تو مصنف کو مصنف بولا اور پھر دوسرا ابو بکر جبکہ مصنف ابن ابی شعبہ کے مصنف کا نام ابو بکر نہیں ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن ابی شعبہ ابو بکر ان کی کنیت ہے جس طرح مولا علی کی کنیت ابو الحسن ہے نام ان کا علی ہے نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے نبی کریم علیہ السلام کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم حضور کا نام نہیں ہے ابو القاسم حضور کی کنیت ہے تو امام جو مشہور ابن ابن شہبہ ہیں ان کا ابو بکر نام نہیں ہے ابو بکر ان کی کنیت ہے نام ان کا بدلہ ہے جو جہالت کسی دوسرے کی ثابت کر رہے ہیں وہ مرزا جلیمی کے اپنی جہالت ثابت ہو رہی ہے اور دونس جمانہیں کے لیے اور علمی روب جارنے کے لیے اپنے فالورز کے سامنے وہ پدنی کیا سے کیا اس طرح کی چیزیں اوڑ پٹانک مارتا رہتا ہے